پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کا اپنی قوم کے نام پیغام تاریخ یکم مکتوبر دوہزار چوبیس لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی ہے اور قرآن نے انبیاء کے بعد شہید کا مقام سب سے اونچا قرار دیا ہے سید حسن نصر اللہ اور اسماعیل حانیہ اپنے وطن کے دفاع میں شہید ہوئے اور ان کا مقام بہت بلند ہے میں ہمیشہ ٹیپو سلطان کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہونے کو بہادر شاہ زفر والی موت پر ترجیح دوں گا اور میں ہمیشہ اللہ سے ٹیپو سلطان جیسی موت کی دعا کی ہے اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے ایک مشہور کال ہے جب اللہ تعالی نے تمہیں پر دی ہیں تو چیوٹیوں کی طرح کیوں رینگتے ہو اس وقت پاکستان میں گینگ آف تھری اور پی ڈی ایم چاروں نے مل کر ہر ادارے کو غلام بنایا ہوا ہے پاکستان میں صرف سپریم فورٹ واحد ادارہ بچ گیا ہے جس کو غلام بنانے کے لیے غیر آئینی ترامیم لائی جا رہی ہیں پاکستان سے قانون کی حکمرانی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور کسی کا کوئی احتساب نہیں گینگ آف تھری نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ہر قانون کو توڑ کر ملک میں لا قانونیت کا بزار گرم کر رکھا ہے جس کا سب سے بڑا اثر ملکی معیشت پر پڑھ رہا ہے جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اس وقت کہ تمام حکمرانوں کا سارا پیسہ بیرون ملک ہے اس لیے وہ اپنے ذاتی مفاد اور طاقت کے لیے ملک کے ہر ادارے کو بے دردی سے تباہ کر رہے ہیں میرے پاکستانیوں میری ساری جدوجہد آپ کو آزاد کروانے کے لیے ہے اس لیے آپ خوف کے سارے بھو توڑ کر نکلو یہ وقت ڈو اور ڈائے کا ہے میں اپنی ذات کی قربانی آپ لوگوں کی آزادی کے لیے دے رہا ہوں آپ بھی اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے پورے ملک کے روشن مستقبل کا سوچیں اور میری ہر کال پر احتجاج کے لیے باہر نکلیں پاکستان زندہ با پاکستان زندہ